اسلام علیکم ویڈیو کو بینے چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے انڈا پراتھا تو ناشتے میں تقریبا ہر گھر میں بنتا ہے اگر آپ بھی انڈا پراتھا کھاکا کر بوڑ ہو چکے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے لیے پروٹین وائٹیمنز منرلز اور فائبر سے بھرپور بریکپاسٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی ہیلتی بریکپاسٹ ہے یہ اس میں ہم لوگ ساری کی ساری جو چیزیں شامل کریں گے ہلڈی شامل کریں گے تو آپ لوگوں نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ ویڈیو کو بینہ سکپ کے لازتک دیکھنا ہے تانکہ آپ یہ مزیددار سا بریکپاسٹ بچوں کو لنچ بوکس میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں اور پانچ سے دس منٹ میں یہ جھٹ پرسے بن کے تیار ہونے والا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے بسم لائے رحمانی رحیم میں لے لوں گی ایک عدد باؤل اور اس کے اندر شامل کروں گی ایک کپ بیسن کا شامل کروں گی گھندم کا آٹا آپ چاہیں تو اس کی جگہ میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے دھیر ساری ویڈیٹیبلز یہاں پہ میرے پاس ہے گاجر ہے کدوکش کی ہوئی گریٹ کی ہوئی شملا مرچز بھڑی چاپ کی ہوئی ہافٹماٹر ہے جسے میں نے سیرز ریموف کر کے بھڑی بھڑی چاپ کر لیا تھا ایک میریم سائز کے پیاس کو بھی میں نے چاپ کیا ہے اور دو عدد ہری مرچے وائٹیمن سی کا حضانہ ہوتی ہیں ہری مرچے تمام چیزیں آج کل مارکٹ میں ایزلی اویلیبل ہیں اور سستی بھی ہیں بچوں کو ویڈیبلز کا انٹیک ضرور کروایا کریں فائبر سے بھرپور ہوتی ہیں یہ اور آج کل سستی بھی یہ مارکٹ سے نہ مل جاتی ہیں تمام سبزیاں جو جو آپ کے پاس ہیں وہ آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اور ویڈیبلز آپ لوگ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں دو سے تین ٹیبلز پون اس کے اندر میں شامل کروں گی ہرہ دھنیا اور اگر آپ لوگ ویٹ لاؤس بھی کر رہے ہو تو بھی یہ جو پراتھی کی ریسپی ہے یہ آپ لوگوں کے لئے بلکل پرفیکٹ ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی کہ آپ اسے بغیر روئیل کے بھی کس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں ایک ٹی سپون اس کے اندر بھر کر شامل کروں گی ہرہ دھنیا ایک ٹیبلز پون بھر کر میں شامل کروں گی چیلی فلیکس ہارف ٹی سپون میں یہاں پر شامل کروں گی ہلدی کا ہلدی کا سردیوں میں اٹیک تھوڑا سا زیادہ کیا کریں کیونکہ یہ خانسی نزلہ زکام سے بھی محفوظ رکھتی ہے دو چھوٹکی میں یہاں پہ اجوائن کو ہاتھوں میں لے کرنا تو اسے میں دردرہ سے پیس کے شامل کر دوں گی اجوائن آپ کے اس کھانے کو حاصمدار بنا دے گی ہافٹی سپن میں یہاں پر شامل کروں گی ثابت زیرے کا ہافٹی سپن میں یہاں پر شامل کروں گی پیسا ہوا سوکھا دنیا اور ناشتے کا ٹائم ہو اور انڈا نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ایک عدد انڈا لے لیں گے اور اسے بیٹ کر کے تو اس کے اندر شامل کر دیں گے اب یہ تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد آپ نے اس اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے پہلے آپ نے انہیں مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کی ایک ڈوس ہی بنا لینی ہے چونکہ اس میں ہم بیسن کا استعمال کر رہے ہیں اس لئے آپ نے اس کو زیادہ نہیں گوننا بس آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے اتنا کہ یہ بس ٹکی نہ آ رہے اتنا آپ نے اسے مکس کر لینا ہے تو جب تک میں یہاں پر اس کی ڈو بنا رہی ہوں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو چھے لگے تو اسے لائک شور اور کمینڈ کرنا تو بالکل نہیں بھولنا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تانکہ آگے آنے والی اور بھی ہیلدی ہیلدی اور یمی ویڈیوز آپ لوگوں کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں اچھے طریقے سے میں نے اسے بائنڈ کر لیا ہے گوند لیا ہے اور یہ سٹیکی بھی نہیں رہا ہلکا سے اس کے اوپر اوئل لگا دیں گے اسے ریسٹ پر رکھیں گے صرف اور صرف دو سے تین منٹ اس سے زیادہ آپ کو ریس دینے کی ضرورت نہیں ہے دو سے تین منٹ ریسٹ کے بعد اب ہم اس کے پیرے تیار کریں گے جتنا ایک روٹی کے سائز کا پیرہ ہوتا ہے اتنے پیرے آپ نے تیار کر لینے ہے اور اس دو سے آپ کے تقریباً پانچ جو ہیں نارمل پوری کے سائز کے وہ جو پراتھے ہیں وہ بن کے تیار ہو جائیں گے اسی طرح ہمیں پیرہ بنا لوں گے اور اب اسے بیل لیں گے اس کو آپ نے زیادہ نہیں بیلنا کیونکہ اس کے اندر بیسن کا استعمال ہوا ہویا ہے تو یہ آپ سے گول نہیں بیلا جائے گا بس نارمل آپ نے پوری کے سائز کا اسے بیل لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی تکنس تھوڑی سی اتنی رکھنی ہے یعنی آپ نے اسے زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا اور پتلا تو آپ نے اسے بلکل نہیں کرنا نہیں تو یہ پھڑ جائے گا تھوڑا سا بس ہلکا سا یہ اس طرح کی تکنس کا آپ نے اسے بیل لینا ہے اب یہاں پہ میں لوں گی ایک ادت توا اس کو بلکل تھوڑا سا آئل کے ساتھ گریز کرلوں گی آپ چاہے تو ان پراتھوں کو نا گھی کے ساتھ بھی سیکھ سکتے ہیں اگر آپ ڈائٹ کر دیو تو آپ اسے نون سٹک پین پر اسی طریقے سے بلکل ہلکا سا سپری یا برش کر کے تو آپ اسے سیکھ سکتے ہو اور یہ بہت ہی ہی ہیلڈی ہے آپ یہ ایک جو اس طرح کا پراتھ ہے یہ آپ بنا کر صبح ناشتے میں ٹیک کر لو ایک اپ گرین ٹی کے ساتھ تو آپ کو دوپہر تک بلکل بھی بوکھنے ہی لگے گی اتنا ہیلڈی اور گزائیت سے بھرپور آئیے دونوں سائرز کو ہلکا سا کچھ پک کرنے کے بعد میں اس کے پر اویل لگا دوں گی اور چمل سے اس طریقے سے پریس کر کر کے اسے سیکھ لوں گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سا گولڈن کلر آگیا ہے اسے سیکھ لینا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا اور ہوشبو تو اس کی بہت ہی زیادہ کمالگی آ رہی تھی اسی طرح میں باقی کے بھی پراتھے بنا لوں گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ فائنل لک صرف پانچ سے سات منٹ میں بن جانے والا بریک فاسٹ بن کے بالکل تیار ہے فائیو منٹس ریسپی ہے یہ اور دیکھیں کتنی زیادہ ہلدی ریسپی ہے ویجیٹیبل سے بھرپور ہے بیسن کا استعمال ہم لوگوں نے اس کے اندر کیا تو آپ لوگوں نے میری یمی یمی ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے کمنٹس سیکشن میں آ کر بتانا بھی ہے کہ آپ کو میری یہ یمی اور ہلدی ریسپی کیسی لگی دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ حیار رکھے گا اللہ حافظ